موسیقی موسیقی میرا نام ہے محمد دلزار خان اور میری عمر چھتی سالے میرے دو سال بورے ہونے والے ہیں سر میری مادری زبان پشت ہوئے اور میری تعلیم تیسری کلاس تک پڑھو ہمارے کو ماباب نے خوب بولا بولتا ہے بیٹا پڑھو پر اسے میں ہمارے حالات ایسے تھے سب کچھ ہمیں گھر سے ملتا تھا کانا پینا پر گھر والوں نے بھی اتنا غور نہیں کیا نہ ماسٹروں نے اتنا غور کیا نہ ہم نے اتنا غور کیا بس جو یار دوست بولتے تھے بابا تم لنچ ٹیم ہوتا تھا لنچ ٹیم کے آف ڈے میں ہم نکل جاتے تھے پھر وہاں سے ہم گھوم ہو جاتے تھے جب یہ بات کھلی یہاں پر سکول کھلنے والا ہے تو یار دوستوں نے فیصلہ گیا ہم نے پوچھا ٹیچروں سے ہمیں بھی پڑھنے کا شوق ہے کہ ہم آئے یا نہ آئے تو ٹیچروں نے بولا ہے یہ سکول آپ لوگوں کیلئے کھولا ہے آپ لوگ پڑھو گے کچھ بھی نہیں ہو اگر مثال کی باتیں کہیں سے یا خط آ جائے یا کہیں سے میسیج آ جائے تو اتنے پڑھنے کی جیسے ہوں تو ہمارے کو سمجھ میں تو آئیں یہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا ہے یہ پڑھائی اچھی چیزیں ہیں چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اگر مثال کی بات ہے کہیں جا رہا ہو ایسے راستے پہ جا رہا ہو اگر ان پڑھو گا تو اسے دوسرے سے پوچھنا پڑے گا ان پڑھ کو تو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے اندھا جیسے پڑھا لکھا ہوتا ہے جیسے اس کی آنکھ ہیں اس لئے پڑھے لکھتا ہماری تو یہی خیال آتے ہیں جو بھی اگر لیڈی سے یا جن سے ان کو پڑھنے کا یہ برفور موقع ہے جو پڑھے یہ ہمارے بچے اگر ہم تھوڑے پیچھے رہ گئے ہم نے نہیں پڑھائے ہماری کوشش یہی ہے جو ہم ان کو پڑھائے ہیں جیسے ابھی ہم اپنے اپنے ماں باپ کو بول رہے ہیں جب ہمارے پیچھے غور نہیں کیا یہ نہیں کیا تو کل کو یہ بھی ہم ان کو بولیں گے ہمارے کو ماں باپ نے پڑھایا نہیں جو پڑھا لکھا ہوگا لیکن دماغ سے کام کرے گا ان پڑھا ہوگا تو پھر تو جانوار آلہ ہی کام کر رہا ہوگا اس کے کل کے بچے بھی دو اس کے سکون میں ہمارے کو اگر باپ نے پڑھایا آگے کیا ہے تو ہم ہی اپنے بچوں کو پڑھایا آگے کر رہا ہے سر آگئی فور فیکٹری میں یہ کلاس میں آتے ہوئے ہمارے میں چینجنگ اور تبدیلی آگئی ہے کیونکہ پہلے تو ہم ایسے ہی تھے اور کسی کے ساتھ تو تو میں میں کرتے تھے باتیں کرتے تھے جب ابھی کلاس میں آئے ہیں تو کلاس میں یہ دیکھتے ہیں بندے کو دیکھتے ہیں تو کس لے جیے گا ہے کس لے جیے گا نہیں ہے پھر اسی کے ساتھ دوسری لیجے میں بات کرتے ہیں اور بندے کا ذہن تیز ہو جاتا ہے جو اس کے برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ سوال بتا رہے ہوتے ہیں یا جواب بتا رہے ہوتے ہیں تو بندے کا ذہن آٹومیٹک رننگ کرتا ہے وہ سوچتا ہے یار میں بھی یہ سوال دوں یا جواب دوں میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں میرے بچے بھی یہی بولے ہاں اگر پاپا نے کچھ نہیں کی اپنے ٹیم میں تو اب ہمارے لیے خادر ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے موسیقی